بسم اللہ الرحمن الرحیم مستینیں اس کو لگائی جاتی تھی وہ اوپر لباس پینے ہوئے تھے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں پینی ہوئی تھی اور مسجد میں جب آئے تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کا قبلہ تو مغرب کی طرف ہوتا تو یہ مشرق کی طرف مو گر کے اپنی کوئی نماز ادا کرنے لگے تو صحابہ نے دیکھا کہ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہے تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو پڑھنے دو ان کو اپنی نماز یہ لوگ پہلے انہوں نے اپنی نماز پڑھی مسجد میں آ کر آپ سروں نے تشریف فرماتے ہیں مسجد میں تو انہوں نے پہلے اپنی عبادت کی آ کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جب یہ حاضر ہوئے تو آپ نے مو پھیر لیا ان سے یہ حران ہوئے کہ ہم سے ہمائی دف دیکھ نہیں رہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ تمہارے اس لباس اس ریشم اور اس سونے کی ریشم کی پوشاکوں اور یہ سونے کی انگوٹیوں اور زیورات کی وجہ سے رسول اللہ تمہاری طرف مونی کر رہے یاد رکھئے کہ یہ چیزیں جو تھیں آگل کے عیسائی تھے آپ نے ان کے اوپر پسند نہیں فرمائی آج مسلمان سونے کے انگوٹیاں پہنے پہتے ہیں دو قسم کے لوگوں سے اس صیرت پر آپ نے پڑھا ہے کہ حضور نے مو موڑا تھا ایک کسرا کے جو نمائندے یمن کے بادشاہ کی طرف سے ہو کر آئے تھے جب کسرا کو آپ کا خط گیا تھا تو ان کی بڑی بڑی مونچے تھی اور داڑیاں مونڈیوی تھی ان نمائندوں نے حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر چہرہ مبارک دوسری طرف موڑ دیا اور ان سے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم ایسی شکل بناو اس شکل کو بنانے کا تمہیں کس نے کہا کہ جس میں مونچے بڑی بڑی ہو اور داڑی نہ ہو انسان حالانکہ مسلمان نہیں تھے بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ حکامات تو مسلمانوں کے لیے تو آپ نے یہ چہرہ غیر مسلم کا بھی پسند نہیں کیا آج آپ کے امتیوں نے وہ چہرہ بنا لیا جو چہرہ آپ نے غیر مسلم کا پسند نہیں کیا اور دوسرا ان کے اوپر چونکہ پوشاہ حالانکہ بہمان تھے اور آپ نے ان کو نماز ہی پڑھنے تھی نجران کے عیسائیوں لیکن آپ نے ان کے انگھوٹیوں جو سونے کے زیورات سے یہ لدے ہوئے تھے اور جو ریشن کی پوشاہ کہ انہوں نے پہنی بھی تھی تو عثمان غری نے یہ کہا تو یہ لوگ واپس چلے گئے تھے تو عیسائی عیسائیوں میں رہبانیت تو ہے آپ کو پتا ہے اگلی صبح یہ راہبانہ لباسوں کے اندر آئے راہبوں کے جو لباس ہوتے سیدھے سادھے سے تو سلام کیا آپ نے جو غیر مسلموں کے سلام کا جواب دیتے ہیں آپ نے وہ دیا تو اس نے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں ان عیسائیوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اسلام میں تین چیزیں تمہارے اسلام سے رکاوٹ ہیں جس کی وجہ سے تمہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا یمنعکم من الاسلامی ثلاث تین چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اسلام کو روک رہی ہیں تمہیں مسلمان نہیں خرار دیا جا سکتا ان تین چیزوں کی وجہ سے پہلی عبادتکم السلیب تم سلیب کی عبادت کرتے ہو سلیب کے آگے جھکتے ہو سلیب کے آگے سجدے کرتے ہو دوسرا فرمائے وَأَقْلُكُمْ لَحْمَ الْخِنزیر خنزیر کھاتے ہو اور تیسرا فرمایا وَزَعْمُكُمْ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا اور تمہارا یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اللہ کے لیے بیٹا بنانا اور خنزیر کھانا اور سلیب کی عبادت کرنا ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے تم مسلمانی کا دعویٰ نہیں کر سکتے موسیقی